اسلام علیکم ویرز آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے ہیں ایس پی آر کے تاون سے بنایا جانے والا ڈراما سیریل اہدے وفا میں گلزار حسین کا قدار ادا کرنے والے نوجوان کے بارے میں جی ہم ویرز پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے ہیں ایس پی آر کے تاون سے بنایا جانے والا ڈراما سیریل اہدے وفا میں گلزار حسین کا قدار ادا کرنے والے نوجوان کا تعلق سرائی کی زلہ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسہ شریف کی بستی گڑی جنوبی سے ہے ویورز ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ ہماری نئے آنے والی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جیہاں ویورز نوجوان ادنان گڑی بچپن سے ہی اداکاری کے شکین تھے ایف ایسی کورٹ ادو پنجاب کالی سے کرنے کے بعد پاکستان کے سینئر اداکار تلت حسین کے اکیڈمی میں کراچی میں اداکاری کی تربیت بھی لے رہی ہیں نوجوان اداکار ادنان گڑی نے بتایا کہ ڈراما سیریل اہد وفا وطن کے لیے ایسے جانباز سپوتوں کی داستان ہے جو اس کی حفاظت اور سلانتی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کو تیار ہیں انہوں نے بتایا کہ چار دوستوں کی کہانی ہے جو زندگی کے مختلف نشب و فراز ایک ساتھ تہہ کرتے ہیں ان کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے ادنان گڑی نے کہا کہ پاک فوج میں خدمات کے دوران وفاق کو نا صرف اہد سے منصوب کرتے ہیں بلکہ اس عہد کو پورا کرتے ہوئے کبھی دشمن کے سامنے کوگرہ ثابت ہوئے تو کبھی اس کے حفاظت کی خاطر اپنی جان سے بھی گزر جاتے ہیں کہانی کے رائٹر مصطفیٰ افریدی ہیں اور یہ آئی ایس پی آر اور ایم ڈی پرڈکشن کی مجترکہ پیش کش ہیں کاسٹ میں عثمان خالد بٹ، اہد رضا میر، ادنان گڑی، احمد علی اکبر، وہاج علی، زارہ نور عباس، ونیزہ احمد، علیز شاہ شامل ہیں ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے گلزار حسین کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں تو سب کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال آ رہا ہے کہ آخر گلزار حسین یعنی ادنان سامد خان کو ہی اس ڈرامے میں کیوں کاسٹ کیا گیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ادنان سامد خان عرف گلزار حسین نے آرمی شمولیت کے بعد آرس کے شعبے میں جانا پسند کیا اور نیشنل آرس اکیڈمی میں کئی ڈراموں میں انہوں نے پرفارم کیا جہاں سے انہیں اہد وفا کی سیریل پر کام کرنے کا موقع ملا اس ڈرامے میں آخر گلزار حسین کو کیوں چنا گیا اس کے مین وجہ سٹوری کی ڈیمار تھی جس میں سرائی کی خطے سے بھی ایک کریکٹر کو پرفارم کرنا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ادنان سامد خان کے حق میں یہ کورا ٹھہرا اور آج پورا پاکستان ان کو گلزار حسین کے نام سے جانتا ہے سچ کہتے ہیں کہ عزت اور شہرت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو اللہ مزید ان کی عزت اور شہرت میں اضافہ فرمائے آمین اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آخر آپ کو اہد وفا میں کون سا کریکٹر پسند ہے اہد وفا میں آپ کس کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا گلزار حسین آپ کا بھی فیورٹ ایکٹر ہے یا پھر ان کے علاوہ آپ کو کون سے ایسے کریکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ اہد وفا کو دیکھتے ہیں اپنی قیمتی رائی کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ نئی آنے والی تمام ایمفورمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور وچنگ